موسیقی غیر ملکوں کو دھم کیاں تو کبھی مسلم ممالک پر پابندیاں عجیب و غریب حرکتیں اور نئی کتاب میں ٹرامپ کی حرکات پر انکشافات کے بعد امریکی صادر نے اپنا طبی معاینہ کرایا میری لینڈ کے فوجی میڈیکل سینسر میں ان کا پہلا طبی معاینہ ہوا جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم نے ٹرامپ کی صحت کے ساتھ ساتھ دماغی حالت کا بھی معاینہ کیا دماغی حالت پر مبنی الزامات کے بعد ٹرامپ پر غیر معمولی دباؤ تھا انہوں نے اپنا طبی معاینہ صدارت کے منصف کے لیے فٹ ثابت ہونے کے لیے کرایا وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈاکٹرز نے ٹرامپ کی صحت کو بہتر قرار دیا ہے معاینے سے ایک ہی دن پہلے امریکی صدر نے اپنے رتبے اور عہدے کا خیال کیے بغیر افریقی ممالک کے خلاف انتہائی بہدہ اور نازیبہ لفظ استعمال کر کے اپنی نفرت اور تکبر کا اظہار کیا تھا ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ایل ووٹل اور ایک سینٹر نے ٹیلی فانک رابطہ کیا جنرل جوزف نے آرمی چیف کو اتحادی سپورٹ فنڈ سے مطالق امریکی فیصلے سے آگاہ کیا امریکی سینٹر نے آرمی چیف کو سیکیورٹی امداز سے مطالق فیصلے سے آگاہ کیا امریکی کمانڈر نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے گردار کو سراحتے ہیں موجودہ صورتحال آرسی ہے امریکہ پاکستان کے اندر کسی ایک طرفہ کارروائی کا نہیں سوچ رہا افغانستان کے خلاف پاکستانی سرزمین استعمال کرنے والوں سے نمٹنے میں تعاون چاہتے ہیں آرمی چیف نے امریکی کمانڈر کے سامنے دو ٹوپ موقع پبنایا انہوں نے واضح کر دیا کہ پاکستان امریکی امداد کی بحالی کا نہیں کہے گا امریکی امداد نہ بھی ہو تو دہشتگردی کے خلاف مخلصانہ کوششیں جاری رکھیں گے دہشتگردی کے خلاف کوششوں کو سٹیک ہولڈر سے مل کر منطقی انجام تک پہنچائیں گے جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد کے ذریعے پہلے ہی بلا تفریقے رنگ و نسل دہشتگردوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ دہائیوں کے تعاون کے باوجود حالی آویانات سے امریکہ نے ہمیں دھوکا دیا اس موقع پر آرمی چیف نے افغان مہاجرین کی واپسی انتہائی ضروری قرار دی سہرہ آزم یا سہارہ دنیا کا تیسرا بڑا سہرہ ہے اور یہ خوش ترین ہونے کے ساتھ ساتھ گرم ترین بھی ہے یہاں پانی کے بغیر کچھ دن گزاننا بھی ممکن نہیں قدرت کے کرش میں سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ریتلا سہرہ سفید روئی کی طرح نرم برف سے ڈھگ گیا اس سہرہ کا کچھ حصہ غیر متوقع طور پر برف باری سے سفید ہو گیا ہے ایک نہ دو نہ تین نہ چار بلکہ ہیوی سائز کے پورے بائیس برگرز کھانا کوئی آسان کام نہیں ویڈیو میں نظر آنے والے اس دھان پان سے لڑکی کو اگر ہم پیٹو کہیں تو غلط نہ ہوگا نیوزیلینڈ سے تعلق لکھنے والی نیلا زیسر کو کھانے کے معاملے میں کون نہیں جانتا نیلا زیسر ایک بار میں درجن سے زائد برگر کھا سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ گولڈ رنگ کے مدے بھی اڑاتی ہے لکھنے والے اس پیٹو لڑکی کو دان دیے بغیر نہ رہ سکے ورلڈ بینک کی جانب سے جنوبی ایشیا ریجن کی معیشت کی ریپورٹ شائع کر دی گئی ریپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں اُبھرتی ہوئی مارکٹ میں پاکستان آخری نمبر پر رہا ریپورٹ کے مطابق سال سولہ سترہ میں معاشر پیداوار کا حدف پانچ اشاریہ تین فیصد رہا جبکہ حکومت کی جانب سے پانچ اشاریہ سات فیصد مقرر کیا گیا تھا 2017 میں عالمی ای ایم جی ای گروت کا مجموعی تناسق چار آشاریہ تین فیصد رہا ریپورٹ کے مطابق سال 2017 میں پاکستانی مارکٹ پانچ اشاریہ تین فیصد کو پہنچی حکومت کے جانب سے مالی سال 2020 تک کا حدف چھ آشاریہ سفر مقرر کیا گیا ہے جبکہ سال 2018 کے لیے چار آشاریہ پانچ فیصد مقرر کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق انڈسٹریل پیدوار میں خاصی کمی دکھائی گئی جی ڈی پی پانچ اشاریہ تین فیصد رہا سال 2017 میں تیل کی قیمتوں میں وقتاً فوقتاً اضافہ ہوا پاکستان میں زرائی شعبے میں بھی مہنگائی نظر آئی ریپورٹ کے مطابق ایجیا ریجن میں پڑوسی ملک بھارت سریفہریز بنگلہ دیش دوسرے نمبر پر ہے دنیا کے بیشتر ممالک ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں برف اور یخ بستہ ہواں سے ہر چیز منجمت ہو گئی ہے امریکہ کی شمالی ریاستوں میں ہر شعب برف سے ٹھک گئی برفیلے توفان کے بعد سردی نے سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے نظام زندگی مفلوچ ہو گیا اسکول بند کر دیئے گئے لوگوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں یورپی ممالک میں ہر طرف برف باری کا راج ہے روس میں شدید ترین برف باری سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے مواصلات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا بجلے کی فراہمی معتل کئی پروازے بھی منسوخ ہو گئیں متاثرہ علاقوں میں ریڈ الیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے برف باری، ٹھنڈ اور مختلف حدثات اور واقعات میں درجنوں افراد لکمائے اجل بن چکے ہیں